ڈاکٹر صاحب میں ایک مہینے سے روز پچاس روپے کی دعائی لے کے کھا رہا ہوں پر کوئی فائدہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں کل سے میں تمہیں چالیس روپے کی دعائی دوں گا دس روپے کا فائدہ ہوگا پر ڈاکٹر صاحب ایک بات تو بتائیں مجھے تو کھانسی تھی پر آپ نے اموشن لگنے والی دعائی کیوں تھی وہ اس لیے کہ تو کھانسنے سے پہلے سو بات سوچے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر میرے اس موٹے پیٹ کا کچھ علاج بتائیں اس کا تو ایک ہی علاج ہے وہ کیا ڈاکٹر صاحب تم روزانہ دو ہی روٹیاں کھایا کرو اچھا پر یہ دو روٹیاں کھانے کھانے سے پہلے کھانی ہیں یہ کھانے کھانے کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ہے روٹیوں کو چھوڑو روزانہ ایکسرسائز کھا دیا کرو اور میں تو روز صبح کرکٹ ہاکی اور فٹبال کھیلتا ہوں وہ کتنی دیر جب تو موبائل کی بیٹری لو نہیں ہو جاتی ہوئی یا تم تو پاگل ہو کیسے ہوئے میں نے ایک ودوہ سے شادی کی اور اس کے جوان بیٹی سے میرے باپ نے شادی کی اس طرح وہ بیٹی میری ماں بن گی اس کے گھر بیٹی ہوئی تو وہ میری بہن ہوئی مگر میں اس کی نانی کا شوہر تھا اس طرح وہ میری نواسی بھی ہوئی اور اس طرح میرا بیٹا اپنی نانی کا بائی بن گیا اس طرح میں اپنے بیٹے کا باجہ بن گیا اور میرا باپ میرا دماغ بن گیا اور اسی طرح میرا بیٹا میرے باپ کا سالہ بن گیا اور میرا بیٹا مجھے بھی پاگل کرے گا تیرے لیے میں دوائی لکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب دوائی لکھنا پر کڑوی مد لکھنا اچالے تیرے لیے میں دو کلو جلیبیاں نا لکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب پرچی پیسا کیا لکھتے ہو تو صرف میڈیکل سٹو رول کو سمجھاتی ہے میں لکھتا ہوں میں دے تو لوٹ لیا تو بھی لوٹ لیں